مودھ قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس مسئلے کو ایک نیا رخ دیا ہے پانچ اگست کے جو ان کے اقدامات ہیں ان کی تفسیرات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پوری طرح باخبر ہیں لیکن ان اقدامات نے دو چیزیں کھڑی کر دی ہیں ایک ہمینٹیرین کرائیسس آج پورے مقبوضہ کشویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا آج یہ خطہ اس خطے میں پیس ان سیکیورٹی جو ہے اس کو تشویش نہاک ہے اور انڈر تھرٹ دکھائی دے رہی ہے اور یہ میں صرف آپ کی خدمت پر پیش نہیں کر رہا جتنے سنجیدہ فورمز ہیں اس پر اس نکتے کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے ہم جو بھی کہیں جب تک دنیا سوچ ہمارے کہنے مطابق نہیں رکھے گی ہمارے مطابق نہیں ہوگا جو ہم کہہ رہی ہیں زمینی حقائق اس کی آکاسی کر رہے ہیں آج ایک سو پچھتر روز ہو گئے ہیں لوک ڈاؤن جاری ہے آج مقبوضہ کشویر میں کوئی فنڈمنٹل رائٹ ایسا نہیں ہے جو سلم نہ کیا گیا ہو وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا لیکن جب میں کہہ رہا ہوں ہر فنڈمنٹل رائٹ تو آپ اس کی تشریخ خود کر سکتے ہیں تشریخ میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے اور آپ پوری طرح بہابر ہیں آج اسی لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عملن قیدی ہیں نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر قیدی بن چکے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی وزیر آزم کی یہ رائے ہیں کہ یہ خطے کا جو امن و احسنے کام ہے اس کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے چنانچہ ہم نے کوشش کی اور دفتر خارجہ نے کوشش کی کہ پچاس سالوں کے بعد ہم اس ایشو کو دوبارہ سیکیورٹی کاؤنسل لے کر جائیں کیونکہ ہندوستان اکثر یہ راہ گلابتہ ہے کہ یہ تو سملہ موہدے کے تحت ہمیں بائی لیٹرلی ڈسکس کرنا تھا لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ بائی لیٹرلزم کی طرف تو ان کا رجحان نہیں ہے وہ تو بائی لیٹرلزم کی بجائے یونی لیٹرلزم کی طرف پڑھ چکے ہیں اور ان کے جو حالیہ اقدامات ہیں اور جو پانچ اگست کے اقدامات ہیں وہ یونی لیٹرلزم کی آکاسی کرتے ہیں پانچ اگست کے بعد جب ہم نے سنجیدگی سے دیکھا کہ معاملات تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور خطرناک شکل اختیار کر رہے ہیں تو ہم نے اس مسئلے کو سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھایا سولہ اگست کو یہ مسئلہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھایا گیا ہندوستان نے پوری شد و مجد سے اس کی مخالفت کی اور پوری کوشش کی کہ وہاں زیرے بحث نہ آسکے لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی بارہ دسمبر کو میں نے کئی خطوط دیکھے بارہ دسمبر کو وزیراعظم کی ہدایت پر میں نے ایک اور خط اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کے صدر کی خدمت پرسال کیا اور اس میں ذکر یہ تھا کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے ہیں سولہ اگست کو آپ نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا کلوز ڈور سیشن میں لیکن آج حالات اس سے کہیں زیادہ بگڑ چکے ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ اس پر بریفنگ ہو اور سیکیورٹی کاؤنسل کو بریف کیا جائے پاکستان کی درخواست پر اور چین کی امداد سے سپورٹ سے یہ مسئلہ اجاغر ہوا میں شکر گزار ہوں اقوام متحدہ کے سیکٹیو چرنل کا کنہوں نے اجازت دی اور یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں سترہ جنوری کو دوبارہ اٹھایا گیا اور اس پر سیرحاصل بحث ہوئی دو بریفنگز رکھی گئی ایک بریفنگ جو سیکیورٹی کاؤنسل کا اقوام متحدہ کا پولٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے بریفنگ آئی اور دوسری بریفنگ جو یو این موگب کے نمائندے ہیں انہوں نے بریفنگ دی دونوں کی بریفنگز کا اگر آپ خلاصہ نکال لیں تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے اس میں وزن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر وائلیشنز وہ سلسل جاری ہیں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین ہزار سے زیادہ ہوئی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں گنیش میں اتنی نہیں ہوئی اتنی ہوئی ہیں لیکن مسلسل سیز فائر وائلیشنز کا اعتراف ان کے نمائندے نے وہاں کہا برملا ان نے کہا کہ پاکستان کے طرف سے ہمیں مکمل ایکسیس اور تعاون ملتا ہے انموگب کو جبکہ ہندوستان نے جو ان کے عبزروز ہیں ان پر قدغن لگا رکھی ہے پابندی لگا رکھی ہے کوئی رسائی نہیں ملتی ان کو سری نگر تک محدود کر دیا جاتا ہے اور کوئی وہ انہیں کوئی امکان نہیں ہے آگے جانے کا رابطہ کر رہے کا اور ہم تقاضی کر رہی ہیں کہ صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ انموگب کو رینفوس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر فالس فلیگ آپریشن کا جو خدشہ ہے اگر اس کا تدارک ہونا ہے اگر سیز فائر وائیلیشنز پر کوئی چیک اور اس کی نگرانی ہونی ہے تو وہ کون کرے گا یہی دارہ ہے تو کر سکتا ہے اور اگر ان کی تعداد اس کو آپ رینفوس نہیں کریں گے تو وہ افیکٹیولی وہ کام وہ ذمہ داری نہیں نبا سکیں گے جو کہ انہیں نبانی ہے پندرہ میمبر ہیں سیکیورٹی کانسل کے پندرہ کے پندرہ میمبرز نے اس بریفنگ میں پارٹیسپیٹ کیا نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا وہ پورے ڈسکشنز کا حصہ رہے اور تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ وہ بریفنگ چلی اور اس میں یہ ساری ہیومن رائٹس وائیلیشنز سیز فائر وائیلیشنز ڈپلائیمنٹس کا ذکر اور مجھے کیونکہ میں بھی وہاں اس دن نیو یورک پہنچ گیا تھا تو مجھے موقع مل گیا کہ اس بریفنگ کے فورن بعد مجھے موقع مل گیا اقوام متحدہ کے شیکٹی جنرل سے ملنے کا پورین کی ٹیم موجود تھی مجھے موقع مل گیا جو صدر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل سے ان سے بنفس نفیس ملاقات کا اور مجھے تفصیلاً انہیں یہ بتانے کا موقع مل گیا کہ کس طرح وائیلیشنز ہو رہی ہیں کس تعداد میں ہوئی ہیں کس طرح نئی ڈپلائیمنٹس کی گئی ہیں میسائلز کی جن کی ویرنگ رینجز ہیں دور مار کرنے والے نزیق مار کرنے والے کس طرح فنس کو کٹ کیا گیا اور جہاں ہم نے نشاندہی کی وہ کہتے ہیں نہیں کاتا تو نہیں گیا ہاں ریموف کیا گیا مرمت کے لیے اب یہ جو اس کو رنگ دینا چاہیں وہ رنگ دے سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یا تو آپ کہیے کہ یہ آپ کے ایجنٹے پہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنٹے پہ ایشو نہیں ہے آپ تو اعتراف کر رہے ہیں یہ ایجنٹے پہ ہے اور سترہ جنوری انیس سو ارتالیس سے یہ آپ کے ایجنٹے پہ ہے اعتراف کر رہے ہیں آپ کہ یہ ایک متنازہ ایک بین لقبامی تنازہ ہے حل طلب ہے اس کا آپ خود آپ کہہ چکے ہیں کہ اس کے حل کرنے کا طریقہ ہے اور حل طریقہ کیا جائے گا کشمیریوں کی رضا مندی سے ان کی آراز سے جمہوری انداز میں ایک پلبسٹ کے ذریعے جو کنڈکٹ کرائے گی اقوام متحدہ یہ آپ کہہ رہی ہیں پاکستان نہیں کہہ رہا جس کا پابند ہے ہندوستان پابند ہے اس کا لیکن آج اس سب سے انحراب کیا جا رہا ہے پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس ایشو کو ہم ہائلائٹ کریں اٹھ ہائیس لیول اب کل وزیراعظم سٹسلن میں تھے ڈیووس میں اور وہاں ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں جہاں انہوں نے اور بہت سے ایشوز کا ذکر کیا سر فیرست انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں بڑے واشگاف الفاظ میں صدر ٹرمپ کو بتایا کہ اس مسئلے کی نویت اور اس کی پیچید کی کیا ہے اور خدا نہ خاص تھا اگر آپ نے اقوام متحدہ نے بروقت توجہ نہ دی تو اس کے جو مذر اتھیں وہ کیا ہوں گے صرف اس خطے پہ نہیں بیانڈ ریجن اس کے اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں جب ٹو ڈیوکلی پاز کنفرنٹ ایچ 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 پوری ذرا اب ہٹ دھرمی کس کی ہے ہندوستان کی ہے پاکستان تو کہتا ہے آپ ایک قدم امن کے طرف اٹھاؤ ہم دو اٹھائیں گے آپ پائلیٹلی بات نہیں کرنا چاہتے آپ اس کے برقس جاتے ہیں اور یونی لیٹرل ایکشن لیتے ہیں پانچ اگرز کا جس کو کہ کشمیر کی تمام قوتیں جو پہلے آپ سے ہمدردی رکھتی تھیں وہ بھی مسترد کرتی ہیں اور اس پر خاموش آپ رہ نہیں سکتے اگر آپ رہیں گے تو یہ خطہ اور دنیا اس کا خامیادہ بھگت سکتی ہے وزیراعظم نے کوئی الفاظ میں کنجائش جسے کہتے نا وہ رواداری نہیں بلکل دو ٹوک بات کی اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی دو رپورٹیں اب یہ پاکستان کی تو نہیں چلے پاکستان سے اگر منصوب کرے تو وہ کہہ سکتے ہیں یہ مسئلے کو اٹھا رہے ہیں لیکن یہ تو رپورٹس آپ کی ہیں آپ کی ہیومن رائٹس کمیشٹر کی ہیں جون دو ہزار اٹھارہ کی رپورٹ ہے جولائی دو ہزار انیس کی رپورٹ ہے اور وہ رپورٹیں کیا کہہ رہی ہیں اس کی تفصیلات پہ بھی مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے پھر آج مسئلہ صرف حکومتوں تک نہیں اب یہ مسئلہ عوامی نمائندوں میں چلا گیا ہے all parties parliamentary group on کشمیر جو house of commons کا ہے اس نے اس پر پوری بحث کی ہے اور بحث کے بعد انہوں نے نومبر میں اپنی رپورٹ شائع کی ہے اس رپورٹ کا مطالعہ کر دیکھ لیجئے اس کے بعد یورپین یونین جہاں کبھی کشمیر کے مسئلے پر پہلے بحث نہیں ہوئی اس پر ان کی جو human rights committee ہے اس پر بحث ہوتی ہے اور اس کو پورا اجاغر کیا جاتا ہے اس وقت as i speak to you دو resolutions ہیں جو کہ یو ایس کانگرس کے سامنے جمع کروائے گئے ہیں جس کا direct تعلق مقبوضہ کشمیر میں جو human rights violations ہیں اس سے اس کا تعلق جڑتا ہے اور دو کانگرس میں public hearings ہو چکی ہیں اس issue پر so what i'm saying is governments چاہے مسئلہتوں کا کام لے رہی ہوں public representatives پر pressure آ رہا ہے ان کی اپنی constituences سے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس issue کو raise کیا جائے human rights organizations جو ہیں human industry international ہے ان کی طرف سے اب یہ issue اٹھایا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم کس طرح اس کو صرف نظر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہماری اپنی credibility کا سوال ہے ہم نہیں کر سکتے تو آج وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں پاکستان کی بڑی واضح policy ہے وزیراعظم کی بڑی تیارتداری سے اٹھاتے رہیں گے سیاسی طور پر اخلاقی طور پر سفارتی طور پر تا وقت ہے کہ یہ جو legitimate ان کا حق ہے خود ارادیت کا انہیں حاصل نہیں ہو جاتا اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم نے ایک مفصل ایک کیمپین اور پروگرام اناؤنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے یہاں مراد سعید صاحب تشریف فرما ہے فیصل جاوید صاحب بیٹی ہیں ہماری میرسٹر صاحبہ تشریف فرما ہے انفیمیشن سے ڈیل کر رہی ہیں انہیں ذمہ داریاں سونپی کہی ہیں کہ کس طرح ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنی نوجوان نسل میں مطالف کروانا ہے اور لوگوں کو آہگاہ کرنا ہے اس پہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک پورا سات آٹھ دن کا پروگرام ہے جس کا فیصلہ ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پچیس جنوری سے آج ہے پچیس سے انشاءاللہ ہم آہ پوری ایک کیمپین لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پرنٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں جس کے ذریعے ہم اس ایشو کو جو انسانی بھی ہے اور قانونی لحاظ سے بھی ٹھوس ایشو ہیں جس کو ہم اجاگر کریں گے انشاءاللہ اور اندرون ملک اور بیرون ملک اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھیں گے ستائیس جنوری کو انشاءاللہ یہاں ایک کلچرل شو ہوگا فوکس کریں گے ہم کشمیر پر اسلام آباد میں اور یہ پاکستان نیشنل کاؤنسل آرٹس میں اس کو منعقد کیا جائے گا اٹھائیس جنوری کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایگزیبیشنز ہوں گی فوٹو ایگزیبیشنز ہوں گی جتنی ہماری میجر آرٹ گیلریز ہیں ملک جس میں جو کشمیر کی سٹرگل ہے جو اس کے ہیروز ہیں جو اس کے مجاہد ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جو مظلوم ہیں لوگ جو پیلٹ گن کے متاثرین ہیں جو جن کے گھر اجڑے ہیں ان کو ان کی جو پوری ایک پٹوریل کہانی جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور بیرون ملک ہمارے جو مشنز ہیں وہ ان کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تاکہ صحیح حقیقت لوگوں کے سامنے لائی جائے ہندوستان اس وقت فریب کر رہا ہے وہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے تر حقیقت زمینی حقائق اس کے برقس ہیں زمینی حقائق بدل چکے ہیں حالات مہاں نومل ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک دو ناٹک رچائے بھی ہیں ایک ایک ایمی اور سنینگر کے دو علاقوں میں محدود علاقوں میں جس پہ کوئی فری ایکسس نہیں تھی جو وہاں کی اپنا اس وقت اریسٹڈ ڈیڈرشپ ہے جو ڈیٹین ڈیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن کا ان کو موقع نہیں دیا گیا یک طرفہ کہانی تصویر کا دوسرا رخ کا ان کو موقع ہی نہیں ملا تاکہ وہ اجاگر کیا جا سکے اسی طرح انشاءاللہ پھر تیس جنوری کو یہاں اسلام آباد میں ایک سیمینار مروقع کیا جائے گا ہماری کشمیر کمیٹی کے چیئرمن ہیں ایم ای ہیں سید فخر امام صاحب جو اس کو چیئر کرتے ہیں وہ ملسٹری آف کشمیر اور جو ہمارا انسٹیوٹ آف سٹیڈیز ہے اسلام آباد ان کے معاونت سے اسلام آباد میں ایک سیمینار ملوقع کریں گے اور اویس کشمیر کیشو کو ہائلائٹ کریں گے اکتیس جنوری کو ایک پریس کانفرنس ہوگی جو کہ پھر ہماری کشمیر کمیٹی کے سربراہ جناب فخر امام صاحب اپنے دیگر کمیٹی میمران کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کریں گے آن دی ایشو آف کشمی تین فروری کو اسلام آباد میں انشاءاللہ یہاں آہ کنونشن سینٹر میں ایک آہ جو ہمارے نوجوان نسل ہیں جس میں ایکٹیوست بھی ہیں اور ہمارے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں آہ اور جو ہمارا مستقبل ہیں ان کا ایک یہاں کنونشن سینٹر میں ایک آہ فنکشن ہوگا اور ان سے انٹریکٹ کیا جائے گا اور اس ایشو اور جو اس وقت زمینی حقائق ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں گے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تین آہ فروری کو اور اسی روز تین فروری کو آہ جو ہمارے کشمیر کے ریفیجیز کیمپس ہیں ان میں آہ ازاد جمہ کشمیر میں وہاں جو آہ ریشن ہے اس کی ڈسٹریبوشن کا پروگرام بھی بنایا جیا ہے چار فروری کشمیر ڈے کا ایک ایونٹ منقل کیا جائے گا اہوانِ صدر میں جس میں جنابِ صدر خود آہ اس سے مخاطب بھی ہوں گے اور وہاں ہم نے مدعو کیا ہے پوری ڈیپلمیٹک کور کو کیونکہ وہ رپورٹ کرتے ہیں اپنے کیپٹلز کو لکھتے ہیں اپنے ٹیلیگرام کے ذریعے یہاں کی چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ڈاکیومنٹریز ان کو پیش کی جائیں گی اور پورے حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں گے یہ چار فروری کو ایون صدر میں اس میں اس کے بعد انشاءاللہ پانچ فروری کو جس کی اہمیت سے آپ پوری طرح واقف ہیں اس دن چار پانچ قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ پلین کی جا رہی ہیں نمبر ایک ہیومن چین بنائی جائے گی ازاد جمہو کشفیر پہلے بھی بناتے ہیں اس سال ہماری درخواست ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے کیونکہ ایک میسج ہے اور یہ میسج پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ میسج اکروس تی لائن اف کنٹرول ان کشمیریوں کے لیے ہے جن کے آج بھی جو کمیونکیشن بلیک آؤٹ کا شکار ہیں اور آج بھی ان میں پوری میڈیا کی انٹرنیٹ کی رسائی ان کو دستیاب نہیں ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود کہ انٹرنیٹ کو معطل کرنا سسپنڈ کرنا غیر قانونی ہے اللیگل ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی یہ حکومت اور وہ ابھی بھی سسپنڈڈ ہے تاکہ ان کو میسج جائے کہ نہیں یہ قوم اور پاکستانی اور کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک ہیومن چین کے ساتھ ہم انشاءاللہ کشمیر ریلیز مناقض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہر پروینشل کیپٹل میں ایک کشمیر سولیڈیارٹی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک چہتی کی ریلی مناقض کی جائے گی اور ہم درخواست کر رہی ہیں چاروں سوبوں کے وزرع اعلیٰ سے کیونکہ اس پہ نیشنل کنسنسس ہے اس پہ پوری قوم متفق ہے پارلمنٹ کا جانبیز ریزیلوشن بھی اس پہ آ چکا ہے کہ آپ اپنے سوبے کی اپنے دار و خلافے میں جو کشمیر کی یک جہتی ریلی ہے اس کی آپ خود قیادت فرمائیں اور سب اس میں پاٹسپیٹ کریں اس کے ساتھ وزیر اعظم انشاءاللہ اسی روز کشمیر کی جو لیجسٹیٹیو اسیمبلی ہیں وہ وہاں تشریف لے جائیں گے اور اس سے مخاطب ہوں گے وہاں مظفر آباد میں اور اسی روز شام کو وزیر اعظم انشاءاللہ ایک عوامی جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور وہ بھی کشمیر سے متعلق ہوگا کشمیر فوکسٹ ہوگا اور وہ ہوگا انشاءاللہ میرپور میں تو ایک ایونٹ مظفر آباد میں ہو جائے گا تو ایک ایونٹ میرپور میں ہو جائے گا اس کے لیے ایک میڈیا کیمپین بھی اور سلوگنز بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے جہاں تک فورن آفیس کا تعلق ہے فورن آفیس نے ہدایات دے دی ہیں جتنے ہمارے بشنز ہیں بہار اور میں بلکل آج ان کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا خاص طور پر پاکستانی ڈائیسپورا کی جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور آپ دیکھیں یہ مسئلہ تو نیا نہیں ہے لیکن جتنی افیکٹیو طریقے سے جتنے محصر طریقے سے اس مرتبہ پانچ اگست کے بعد جو ریلیز ملاقص کی گئی ہیں اب لندن چلے جائیں اب برلن چلے جائیں اب نیویوک چلے جائیں اب ٹورانٹو چلے جائیں اب کسی بڑے دار خلافے میں چلے جائیں یورپ کے آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کشمیری جو ہے چاہے لائل آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار کے ہیں اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیویس ہیں انہوں نے مل کر احتجاج اپنے ریکارڈ کروائے ہیں تو ان سے ترخواست کی گئی ہے کہ وہ ہر مشن پانچ فروری کو اپنے ہاں ایک ریسپشن آہ ارگنائز کریں گے جس میں پاکستانی کمیونٹی کے جو آہ سرگرم لوگ ہیں ان کو بھی مددو کیا جائے گا اور کشمیریوں کو بھی مددو کیا جائے گا اور وہاں آہ ان کو آہ کشمیر کے بارے میں اور پاکستان کے نک نظر کے بارے میں اور موجودہ زمینی حقائق کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جائے گا اور اسی طرح سیمینارز اور سیمینارز کے ساتھ ساتھ ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہاں کے جو لوکل اخبارات ہیں ان سے رجوع کیجئے اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارا رکھتا نظر آرٹکلز کی شکل میں وہاں کے مقامی اخبارات میں بھی شائعہ ہوں ان کی زبان میں شائعہ ہوں تاکہ وہاں جو جنرل پبلک ہے وہ بھی ان سے آگاہ ہو سکے اور فوٹو ایگزیبیشنز بھی ہوں گی اور آرٹکلز کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور پبلسیٹی میٹیریل پبلسیٹی میٹیریل بھی تیار کیا گیا ہے جو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اور چیز اجاگر ہوگی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ صدر آزاد جمہ کشمیر اور وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر خطوط لکھیں ہیڈز اف سٹیٹ کو ان ہیڈز اف گارمنٹ کو اور انہیں آگاہ کریں کہ صورتحال کیا ہے اور ان سے درخواست کریں انٹرونشن کی تاکہ وہاں جو اس وقت جو جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ریسٹرکشنز لفٹ ہو سکیں ہمارے یہ بھی خواہش رہے کہ جو ہمارے جو سپیکر ہیں آزاد جمہ کشمیر اسیمبلی کے وہ مختلف سپیکر سے پارلیمنٹ جو ڈپلومسی ہے وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے اسے بروعہ کار لاتے ہوئے ان سے بھی اور پارلیمنٹیرین سے بھی رجوع کیا جائے تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے شوز ڈراماز یہ بھی ان کو بھی پلان کرنے کا ارادہ پھر تیسیو سوز دوسر اور اس کیلئے بہت ضروری ہیں کہ وہ بھی ہو اور اس چیز کو ہم ایک منظم طریقے سے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈ ایوری لیول نیشنل انٹرنیشنل بائی لیٹرلی ہر انگیجمنٹ میں اور ملٹی لیٹرل فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ چند گزارشات تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی بار بارکہ باری باری کر مطین کر مطین سب سے پہلے ہمارے جو روٹرز ہیں ہمارے فورم آفیس کی پرسکو ہیں سب کا شکریہ اللہ کرنا چاہوں بھی نہ صرف آپ کی آمد کا آج بات آپ کی جو سپورٹ رہا ہے فورم آفیس کی لیے انہوں نے کھانی جو ہمارے فورم آفیس کی لیے ہم کچھ سوالات لے تیرے ملٹی چاہب آپ کچھ کہہ دے شکریہ شکریہ جی دیکھو ملٹی آپ نے وائسی کا دکھر نہیں کیا آپ نے اس سے پہلے جس کری کے سے ہم نے کیا سوٹ کو اس میں شکت نہیں کری پھر ہمیں یہ شرکت دی گئی تھی کہ سوٹی ریفیر جو ہے اس سے یقین جانی کرایی تھی کشمیر کے اوپر وائسی کا فارک مینسٹرز کا اتلاس ہوگا تو یہ بدائیے کہ آخر جو ہے وہ وائسی کیوں نہیں اس مسئلہ کشمیر کے حرکت کر دی اور کشمیر کے اندر ہندوستان کے اتحال جو ہیں وہ آئے روز سختے سخت ہو رہے ہیں اور کشمیر سے نکل کے معاملہ انڈین سیترزن شیف پیک جس میں دیس کلون مسلمانوں کا مستقل خطر میں پڑھایا ہے آپ یہ بدائیے کہ اسلامی دنیا کے بھی آپ نے دوہے کیے اوپر وائسی کا اجلاس کشمیر اور اس انڈین سیترزن وینڈر ٹیک پہ کب تک بھلایا جائے گا مدین صاحب جب ساؤدی ریبیہ کے فارک مینسٹر پرنس فیصل اسلامباد تشریف لائے تو یہ پسلا میں نے اور میرے بعد جب وہ وزیراعظم پر کال کرنے گئے تو وزیراعظم نے خود اس مسئلہ کو اجاگر کیا اٹھایا اور انہیں کہا کہ ہم شکر گزار ہیں وائسی کے کہ وائسی کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے ہم شکر گزار ہیں وائسی کے جو ان کا جوائنڈ منسٹریل کمیونی کے آیا ہے on the side lines of یو این جی اے وہ بڑا موسر تھا آپ اس کا مطالعہ کریں موسر تھا لیکن لیکن ہم سمجھتے ہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور وزیراعظم کی یہ خواہش ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس پر ایک council of foreign ministers کا اجلاس ہونا چاہیے اور اس سے ایک واضح پیغام جانا چاہیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک proposal آیا انہوں نے اس کا ایک ایک suggestion انہیں دی میں اس کی دفصیرات پر نہیں جاتا پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ suggestion آپ کی ہم سرانکھوں پر ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن جو council of foreign ministers کا اجلاس ہوتا ہے یا سمجھ ٹیبل کا اجلاس ہوتا ہے اس کا impact اور ہوتا ہے اب جب میں تہران کے دورے کے بعد ان کے پاس دوبارہ ریاض کیا اس اس کشیدگی کے مسئلے کو اور اس پر ایک امن کے بیغام کو لے کر تو یہ دوبارہ ایشو دوبارہ بھی اٹھایا گیا میں آپ کو یہ ارز کر سکتا ہوں کہ they are considering it اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اینڈ پیمید ہے اینڈ پیمید ہے تیکیو بیگر مجھے امید ہے شرطہ میرا مزہر اکیو میں پابلٹی بیسی ہوں تو پٹ پیسٹر ہے میرا سے اس میں کوئی شرط نہیں کہ بران خان صاحب کشمری سمیت نام بلد ہے بڑے جو سے کرتے ہیں دریق سے کرتے ہیں ابھی اس بات کوئی زیادہ مجھے دلچسپی ہے کہ بران خان صاحب کی بات سننے کے بعد جو دورنڈ ڈرمپ ہیں انہوں نے کس قسم کے خیالات کا احزار کیا کیا ڈیفیٹنٹ نے انہوں نے پاکستان کے موقع کی ہمائیت کی یا نہیں نمبر ون نام بڑے صاحب تیووز میں آنی اقتصادی بولنگ میں آپ کی موجود کی سمجھ آتی ہے صاحب درزار دعوت صاحب کی موجود کی سمجھ آتی ہے دلچسپی مخالی صاحب کس سلسپی جہاں تک کشپیر کے مسئلہ کا تعلق ہے پرائمئنسٹر صاحب نے جب یہ مسئلہ اٹھایا صدر ٹرمپ کے ساتھ تو ان کی پوری ٹیم موجود تھی ان کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود تھے اور بھی سینئر لوگ موجود تھے صدر ٹرمپ نے اپنی کنسرن کا ذکر کیا بلکل یہ بلکل وہ کہتے ہیں کہ I am concerned about it we have raised the issue of human rights with them and we will continue to do so لیکن ہندوستان جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ میڈییشن کے لیے ہم اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی طرف سے تو رکاوٹ ہے نہیں لیکن آپ جانتے ہیں وزیر خارجا شاہ محمد قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں دیگر وزراء بھی ان کے حمرا موجود ہیں فروری کو حرز جلہ کی سطح پر مقامی لوگ ریلیہ منقض کریں گے شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا ہم محمد محمد کشمیر کشمیر کو منظم طریقے سے مجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر خارجا شاہ محمد قریشی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کشمیری معاذرین کی کیمپس میں تین جنوری کو راشن کی ایوان صدر میں چار فروری کو تقریب منقض ہوگی